اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کے لئے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کے آیا ہوں جس میں آپ زیرو انویسمنٹ سے مہانہ ایک سے ڈیڑھ لکھ کما سکتے ہیں تفسیز کے لئے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں مزید معلومات کے لئے نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں سے اٹھا کے کال کر سکتے ہیں سب سے اچھی والی فرنچائز یہی ہے اور سب سے زیادہ ارننگ اسی فرنچائز میں ہوتی ہے تو جاننے کی کوشی کرتے ہیں کہ ایک کوریر فرنچائز کو لینے کا کیا طریقہ کار ہے اس میں کیا مسائل ہیں کیا فائدہ ہے اور نقصانات کتنے ہیں اور یہ فرنچائز ہمیں کتنے میں مل سکتی ہے اور ہم مہانہ یا ڈیلی کتنے جو ہےنا ان سے پیسے آرنگ کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیا حال ہے الحمدللہ سر جی کیا نام ہے آپ کا تاریخ جاوید تاریخ جاوید صاحب آپ کو کوریر فرنچائز لیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گئے مجھے اس کام میں تقریباً پانچ ماہ سال چل رہا ہے پانچ ماہ سال چل رہا ہے پانچ ماہ سال چل رہا ہے صحیح ہے اچھے سر آپ نے فرنچائز کوریر فرنچائز کتنے کیلئے تھی اور کون سی آپ کے پاس فرنچائز ہے اصل میں فرنچائز خریدی نہیں جاتی اس کے لئے آپ کو نہ گرنٹی جمع کروانی پڑتی ہے کہ کوئی بھی چیز آئے وہ لاکھوں میں ہو کروڑوں میں ہو یہاں سینکڑوں میں ہو اس کی گرنٹی ان کو چاہیے ہوتی ہے بدلے میں وہ آپ سے چیک وغیرہ مانگ سکتے ہیں بس اتنے ہی ہے ایز ای سیکیورٹی کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی اس میں آپ کو فرنچائز کی کوئی فیس پی کرنی پڑی تھی فیس نہیں ہوتی اس کے ڈیلی چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈاک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں بھی کتنے ہیں صحیح ہو گیا اچھے سر اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک فرنچائز ہم کیسے پرچیز کر سکتے ہیں فرنچائز کے لینے کے لیے آپ کو اپنا بزنس شو کروانا پڑے گا آپ کو مارکیٹنگ اچھی کرنی پڑے گی آپ کسی بھی کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے ہمیں بتائیں آپ لے کے کیا آئیں گے بدلے میں بزنس کیا لے کے آئیں گے اگر آپ کے پاس اچھے سے اچھا بھی بزنس ہے تو آپ ابھی کسی بھی ملٹی نیشن کمپنی پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیں گے یہ اس فرنچائز پر میرا حق ہے سمجھیں وہ آپ کی ہو گئی صحیح ہو گیا ویسے آپ کے پاس کون سی کوریر فرنچائز ہے اس کا کیا میتھڈ ہے ہمارے پاس ہے ایکسپریکس کوریر سرورس اور اس کا میتھڈ سیدھا سادھ ہے کہ آپ ہمیں بزنس دیں اسی وقت ہم آپ کو اجازت دے دیں گے کہ فلان جگہ پر جا کے فرنچائز کھول لیں گرنٹی میں آپ کو دینا پڑے گا کوئی شخصیت دے دیں کوئی چیک دے دیں کیش کروانے کے لیے نہیں صرف گرنٹی کے لیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں یا آپ سے لے رہے ہیں کل آپ اس کے ذمہ دار ہیں ایکسپریکس کوریر کو فرنچائز کو لینے کا پروسیجر ہے ہمیں کہاں جانا پڑے گا کس سے ملنا پڑے گا کس سے رابطہ کرنا پڑے اس کے لیے آپ نے قریبی کسی بھی فرنچائز پہ چلے جائیں ان کو کہیں جی مجھے اس کام میں انٹرسٹ ہے اور میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں اگر تو وہ کوئی بڑا سٹی ہے کوئی ڈسٹرک لیول کا ہے تو ڈسٹرک میں دو تو تین تین بھی فرنچائزیں ہوتی ہیں جیسے کراچی میں ہماری کمپنی کے تقریباً اٹھانہ برانچیں ہیں لہور میں انیس ہے اسلام آباد میں دو راول ونڈی میں تین ایسے ہوتا ہے اب اگر لیاقتپور کو دیکھا جائے تو لیاقتپور کے سعاد خان بیلا ترنڈا محمد پناہ یہ علاقے آتے ہیں جہاں پہ فرنچائز کھولی جا سکتی ہے کھولی جا سکتی ہے وہاں پر نہیں ہے نہیں ہے وہاں پر نہیں ہے نا صحیح اچھا تو مطلب اگر ترنڈا محمد پناہ کے لوگ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ارد گرد آس پاس کی فرنچائز پہ جائیں گے آس پاس کی فرنچائز پہ چلے جائیں جیسے کہ آپ ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس آ جائیں ورنہ آن لائن پڑی یا ایکسپریس کوریا سرورس لکھیں وہاں پہ ہماری منیجمنٹ ہے صحیح ہائی لیول کی وہ آپ کو اس کا ریسپونس دیں گے صحیح اس کا ریجنل آفیس کدھر ہے اگر بندہ ڈریکٹ آفیس جانا چاہتا ہے ان سے بات کرنا چاہتا ہے معلومات لینا چاہتا ہے بھئی یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے نہیں ریجنل آفیس میں کوئی نہیں کیونکہ ان کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ بزنس نہیں کرتے وہاں پہ آپ کو ہماری طرح عام روٹین کی منیجمنٹ ہی ملے گی صحیح وہ اس آفیسز کوئی نہیں آفیسز نہیں ہوتے صحیح اچھا ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ تو آپ کن سے رابطہ کریں گے ایک فرنچائز کھلوانے میں میں کسی سے بھی نہیں کروں گا میں خود دیکھوں گا اگلا بندہ بزنس لا سکتا ہے تو میں اس کو اوکے کر دوں گا کہوں گا بھی دو گواہ لے کے آو یہاں جو بھی آپ کی گرنٹی ہے وہ لے کے آجیں یہ کسی شہر میں بھی یہی میتھرڈ چلے گا آپ کی ان ڈاکومنٹس کو پھر آپ آگے بھیجوائیں گے کہیں ہاں جی ہم اس کو فارورڈ کر دیں گا آفیس میں صحیح ہے کراچی ہیڈ آفیس میں کراچی ہیڈ آفیس میں اس کا ہیڈ آفیس ہے ہیڈ آفیس ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ وہاں صرف ورک ہوتا ہے منیجمنٹ آوٹ آف کنٹری بیٹھی ہے مطلب اس کے ڈاکومنٹس وہاں بھیجوائیں تو ایکسپٹیبل وہاں سے ہر چیز وہی سے ہو گیا ہے وہی سے ہو گیا ہے کہ میرا اس میں عمل دخل نہیں ہوگا اچھا اچھے سر یہ بتائیں کہ ایک ایکسپریس کوریر فرنچائز یا کوئی بھی کوریر فرنچائز کس طریقے سے ورک کرتے اس سے پیسہ کمانے کا کیا طریقہ کھا رہا ہے مارکیٹنگ اچھی ہونی چاہیے بس یہی چیز ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے سکول کالیج آدارے ہو گئے بینک وغیرہ ہو گئے آپ کو ان سے ریلیشن رکھنے پڑیں گے اسی سے آپ کا بیزنٹ ڈویلپ ہوگا ایک پیکٹ بھیجنے میں اور ایک جب آپ ریسیو کرتے ہیں آپ کسی کے پاس پہنچواتے ہیں اس میں کیا چارلیز ہوتے ہیں اور فرنچائز کو کیا بچت ہوتے ہیں کیا فیدہ ہوتے ہیں تقریباً 50% بچتا ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ خراجات بھی نکال دیں تو 50% سے زیادہ بچتا ہے اگر آپ 10,000 کا بزنس کرتے ہیں تو شام کو 5,000 آپ کا ہے کمپنی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دن میں 20,000 بنا رہے ہیں 50,000 بنا رہے ہیں ان کو کام چاہیے صحیح مطلب ایک پیکٹ اگر 300 پہ چلا جاتا ہے تو 1,500 آپ کا ہے خرچے بغیرہ نکال دیں ہاں جی ایسے سمجھ لیں باقی ڈیٹس ہو ہمارا ہے صحیح مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ ایک اچھا کام ہے بہترین کام ہے میرے خیال میں آپ ماشاءاللہ ڈیلی کتنے کی سیل کر جاتے ہیں میری نارمل روٹین میں جو ہے پانچ سے سات ہزار میرا پرافٹ بن جاتا ہے لیکن ایکزیم چل رہے ہو کوئی اڈمیشن بغیرہ چل رہے ہو کوئی پروژیک چل رہا ہو 20-25,000 پر آرام سے بن جاتا ہے ڈیلی کا ڈیلی کا اس میں انویسٹمنٹ ہے نہیں اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے زیرو انویسٹمنٹ سے یہ فرنچائز کام کرتی ہے زیرو انویسٹمنٹ فرنچائز آپ نے کرنی ہے صحیح جو کمپنی کی ڈیمانڈ ہے کبھی یہ اتنے آپ کے پاس لڑکے ہونے چاہیے اتنا سٹاف ہونا چاہیے ایسے شاپ ہونے چاہیے یہ چیزیں ہیں باقی نہیں صحیح اچھا اس پہ کیا خرچ کتنا خرچ ہو سکتا ہے میرے خیال میں اس پہ اگر زیادہ سے زیادہ بھی لگائیں گے تو دس ہزار میرے خیال میں بہت ہے فرنچائز کے لیے صحیح اچھا سر فرنچائز ہمیں مل جاتے پھر کمپنی کوئی لیٹر وغیرے کوئی چیز ہمیں دیتی ہے ایز اپروف کی تب چلے گا سیلز میں نے تو تب چلے گا آپ کا نام ریکارڈ ہے کمپنی کے پاس صحیح اچھا ایک فرنچائز میں کتنے ورکر کام کریں گے اور وہ فرنچائز میں جو ورکر کام کریں گے مطلب ڈیلی جو ڈیلوری پہنچائیں گے جو پیکٹ وغیرہ لوگوں کے پاس تو ان کے جو چارجز ہیں یا ان کے جو سیلری بنے گی وہ آپ دیں گے یا کمپنی دیں گے اس کا دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ اگر آپ فرنچائز دیتے ہیں تو پھر آپ بھی کمپنی کے ملازم ٹھہر آئے جائیں گے صحیح بلکہ ذریعی سی بات ہے کیونکہ فرنچائز کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ سروسز انہیں کی ہوتی ہیں ہاں جی باقی آپ نہیں کرنا ہے عملے کی تنخواہ بھی آپ نے نکالنی ہے اخراجات بھی آپ نے نکالنی ہے دوسری صورت میں یہ ہے کہ بھی آپ اپنے لڑکے خود رکھیں جو بھی آپ کماتے ہیں ان میں سے لڑکوں کو بھی خود بھی رکھیں صحیح اس میں یہ ہے کہ آپ کم لڑکے رکھ کے بھی چل سکتے ہیں اگر آپ کمپنی کے حساب سے چلتے ہیں تو پھر تقریباً چار چار لڑکے ہونے چار لڑکے ہونے چار لڑکے کو آپ لڑکوں کو آپ کتنی سیلری دیں گے ہم جو اپنے پاس دینے ہیں میرے پاس مختل لڑکے اب کوئی پندرہ ہزار لے رہا ہے کوئی اٹھانہ ہزار لے رہا ہے کوئی بارہ ہزار لے رہا ہے اب چار لڑکوں کو ایسے پندرہ کی ہے ایوریج بھی لگائیں تو یہ ساٹھ ہزار بنتے ہیں بے شک بنتے ہیں ساٹھ ہزار نکل آئیں گے نہیں یہ ساٹھ تو کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ ایکسپینسز ہیں جو ہمارے نکلتے ہیں تقریباً ڈیلی کا اوفیس کا ایک ہزار کا خرچہ ہے اس میں کیا ایکسپینس ہے سر جی ٹریول کرنی پڑتی ہے پورے شہر میں لڑکوں نے گھومنا ہے ڈاک تقسیم کر کے آنی ہے صبح پک کر کے آنی ہے گاڑی دو ٹائم میں گزری ہے جو گاڑی میں لڑکا جا رہا ہے اس کے ڈیوز دینے ہیں صحیح ہو گیا مطلب اوورال کتنے ایکسپینس ہو جاتے ہیں ایک اوفیس کا خرچہ ہے اور ساٹھ کھانا جو ہے یہ تقریباً نوے ہزار ہاں نوے ہزار بن گیا اور نوے ہزار کو آپ کر کے دیکھ لیں کچھ بھی نہیں بنے گا نوے ہزار کا آپ تین سے چار دن میں بزنس کر سکتے ہیں اچھا نوے ہزار پہ کا ڈیلی کا مہینے کا خرچ ہے اور مہانہ کتنی آمدنی ہو سکتی ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ روی مہانہ صاف ستری صاف ستری تو جی ویورز یہاں پہ فائنال کسٹن یہ بنتا ہے کہ اگر ہم یہ بزنس کرنا چاہیں یہ فرنچائز لیں تو اس میں کوئی لاؤس کے چانسل تو نہیں ہے لاؤس کے چانسل تب ہی ممکن ہے اگر ہم بے ہتیاتی کرتے ہیں کوئی پیکٹ وغیرہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے تو اس کے چارٹز ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں آدھر ویز اس بزنس میں کوئی لاؤس نہیں ہے اور یہ فرنچائز زیرو انویسٹمنٹ سے شخصی زمانت پر کسی کوئی بندہ آپ کی ذمہ داری دے دے تو چیک بیس پر یا کوئی سی شراختی کارٹ کی کوپی وغیرہ پر یہ فرنچائز مل جاتی ہے تو نمبر جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں مزید معلومات کے لئے آپ ان بھائی جان سے رابطہ کریں اور یہ بڑا کمال کا بزنس ہے اور اس سے ایک ڈیڑھ لاک کمائے جا سکتا ہے تو کاروباری حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں